ایش کی سچائی سچ چھپنے نہیں دیں گے اور دوسرے کئی سنگٹھنوں کا جو ہے ویروت پردرشن ہے میں جان نہیں کوشش کروں گا معاملہ پورا کیا ہے دیکھیں چھوڑا سال کا ایک معاملہ ہے ارنطی دوئے نے ایک کتاب لکھی تھی آ جا دی تو وہ سب کا سب جو بیکتیگرد اپنا جو ہے ان کی ایک رائے ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے کشمیر پہ ان کا ایک آرٹیکل ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ لکھا تھا اس کے اوپر گورنمنٹ کے پولیسی کے خلاف کچھ گورنمنٹ کے پولیسی ان کی جو ہے پولٹکس کے خلاف ہے گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے پولٹکس کے خلاف پہ بھاچ پاک ہے اسی لیے چھن پنتھی راجنیت کے اسی لیے چاہتے ہیں ان کو رکھا جائے اندر دیکھیں رہے ہیں اس دیش کے اندر کوئی بھی بولے گا پترگار ہو چاہے آپ کا لے خک ہو چاہے آپ کا چھات ہو کوئی کارے کرتا ہو کسان ہو کوئی آج کل بچ دہا ہے کوئی بھی اگر اس گورنمنٹ کے خلاف بول دہا ہے تو اس کو اپنے پی اے لیجی آپ جیل میں چلیے تو یہی ہی ہوتا ہے اس گورنمنٹ اس کے پاس اس کے علاموں کچھ ہے نہیں دمان کی یہی طاقت ہے کہ بھل بھروت پردرشن ہوگا یا کوٹ نیائلہ بھی جایا جائے گا تیکھیں ان کے وکیل اپنا کام کردھائے ہوں گے ہم لوگ بس ایک کنسرن سیڈیجن کنسرن کنسرن سٹوڈینٹ کی تہت کی آئے ہیں کہ بھائی اس دیش میں اگر لوگتانت رہے تو وہ ایک سو چالیس کرون لوگوں کے لیے بھی ہے صرف جو ہے بھاچپا کو جو جو ہوتر ہیں بھاچپا کے جو نیتر ہیں صرف ان کے لیے لوگتانت رہا ہے تو اگر جو ہے اس دیش کا سمیدھان اگر یہ دیش سمیدھان سے چل رہا ہے تو یہ سب کے لیے ایک برابدی کے ادھکار کی جو ہے وہ کر رہا ہے جو فریڈم آف ایس پیچ ہے لگتا ہے کہ اس کا وائلیشن سرکار ہی کر رہی ہے ہاں وہ ہی کر رہی ہے جاہل سی بات ہے ہم مجھے کچھ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے میرے پڑوس میں جو ہے وہاں سے بہت دیکھتیں ہیں وہاں بہت جو ہے آواز آری مار پیٹ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو میں جو ہے اسے بول دی کیا ایسا میرے پڑوس میں بہت دیکھت چل رہی ہے اس کو کسی کو سنگیان لینا چاہیے کسی کو سنگیان لینا چاہیے اب اس پہ ایسا ہے کہ تم بول کئیسے ان کا ان کا جو ہے وہ ہے نا من کی بات چل رہی ہے صرف اونی کی من کی بات چلے گی اور دیس کی من کی بات نہیں چلے گی آپ کچھ بولیے گا آپ دیس دو ہوئی ہیں آپ کے اوپر اوپر ایسا یہ مسئلہ چل رہا ہے کب تک چلے گا ایسا اب ایک قویتہ ہے اب دن ڈنگ وال کی ہر دور کبھی تو ختم ہوا ہی کرتا ہے جب آئے چل کر اتنے لاک برس اور بھی آگے چلتے جائیں گے آئیں گے سمجھ رہے ہیں کہ دور سب کا ختم ہی ہوتا ہے ایک دن نگ راک نیران ترتا آپ لوگ بنائے رکھیں گے اور سفل ہوں گے جیون ہے جیون سنگ 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 تو یہ لڑتے رہیں گے جھکنے والا مسئلہ ہے نہیں آپ لوگ پہ آروپ لگاتے ہیں جی نیو میں اور جام میں چھاتروں کا نیا سمو پیدا ہوا بات بات سرکار کو گیر رہا جن کو لگتا ہے کہ بہت ہی جی 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 نیو کے اندر چیزیں ہیں بہت اچھے ہوسٹل مل رہے ہیں کھانا مل رہے ہیں جو لگتے ہیں کامنٹ کرتے ہیں پھر ہی کھاتے وہ پتہ ہے وہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کی کوبت نہیں ہے جی سنستانوں میں پہنچنے کی جن کی حیشیت نہیں ہیں کو ایک جی جو جاہل بنانا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نا انورسٹیاں پڑھنے لکھنے کے لیے ہیں وہ پہ پڑھائی ہوتی ہے وہ پہ سوچنے سمجھنے کی طاقت ملتی ہے وہ پہ سکھاتے ہیں کہ جہاں جیسے نکل کے آئے تھے گھر سے آپ ایسے نہیں رہیں گے جب گھر لوٹ کے جائیں گے آپ کے پاس چیزیں رہیں جسے آپ بتا پائیں گے گھر والوں کے کہ ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کسی پاور کیا ہے تو یہ سب سکھ جو جب آپ doubt کریں جب آپ question کریں یہ کھڑا ہے تر لیکن اب انیورسٹین یہ ہی سکھاتی ہیں ٹیک پی مسئلہ ہے ٹیک اس دیس کا گریب سے گریب بیق دن میں وہ بھی اس دیس میں ٹیک دیتا صبح کی بیڑی سے لے پی چائے پی رات میں کوئی موٹین جلاتا ہے وہ تک میں سب سام تک ٹیک دیتا ہے اس دیس کا پیسہ جو ہے جن جو ہے ایک آنکھوں میں کھٹک رہا ہے جو 60 62 کے سنٹر نمیورسٹی ہیں جس میں ایک جو پرومیننٹ کے نام جو ہے تھوڑا ایک دیس کی نمبر ایک نمیورسٹی کی بطور جو جنیو جانی جا رہی ہے اس سن کو پیٹ میں درد ہے گریب کا بچہ 180 روپے میں جنیو میں پڑھائی کر لے رہا موڈی پہلی دیس بھر بہت سارے علاقوں میں ہیں بات ہے جنیو اس لیے بھی دلی میں ہیں لوگ جو بولتے ہیں نیشنل میڈیا تک پہنچ جاتا باقی بہت سارے علاقوں میں جو شلیو لوگ ہیں جو ستہ کے خلاف مٹھ بھڑے کر رہے ہیں پچھلے دوہزار اونیس کی بات ہے تو راج سبھا میں موجودہ سرکار جو ہے وہ میجوریٹی میں نہیں تھی اس کے بعد بھی پاس کیسے ہو گیا آج بپکس پھر چلا رہا دیکھئے یو ایمینڈمنٹ ہوا تھا تب بات کر رہا نیس ہا ہا دیکھئے یو ایمینڈمنٹ لائی کون تھا کون ایسا ہے نہیں کہ بہت دھولی ہوئی ہے اس کے بہت سارے لوگ بھاچپر میں ہی گئے ہیں اس میں ہمارے بہت کچھ بہت یہ نہیں ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کون گرس ایک چھوٹا وہ ہے مسئلہ وہ ہی ہے کہ یہ تو یہ بہچاری طور پر سب کچھ نستانابوت کر دینا چاہتی ہے فاسیزم کا جو ہے وہ کونگریس کے اوپر لاغو نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ رس کی بیچار دھارہ ہے یہ جیدہ ختم ناکہ اس دیس کے لئے ہے جو چاہتا ہے کہ ہم ایک مطلب فاسی بات اس ستھاپنا ہو جو مسلموں کو دو ام درجے بنا کے رکھا جائے مندر مسجدوں پر راجنیتی لنبے سمیں تک چلتی رہے یہ سب جو ہے سنسطانوں پر کبجا کر لیجئے یہ سب مجھے لگتا ہے کبھی کونگریس نے کبجا نہیں کچھ اس کا گورنمنٹ ہوتا ہی ہے لیکن اتنا جہاں پہ اپنا بی سی بیٹھائی اپنے پروفیسر لگوائی جو کام سوستی بیدیا مندر میں ہوتا تھا جہاں پہ سکول ہو ہے تو یہ اس بڑے لیبل کا گیم کر رہے ہیں بھائی اتحاس دیکھئے اتحاس کو آپ مٹا دیجئے گا لیکن لوگوں کے دیماغ سے اتحاس کسے مٹا کتاب مٹا دیجئے اتحاس سنجونہ مٹانا کہا سنجونہ پھر تو وہ اتحاس نہیں ہو آہ آہ کر لیا آپ نے کچھ آدھ اس کے پاس خود کا اتحاس جو ہے انیس سو کے بعد سر سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گدداری بھرہ رہا ہے اس کے دیسوں کو بڑوادہ ہونا چاہیے پہلے بول اس کے بعد سب کا اپنا آئی تو یہ ان کا اتحاس نہیں ہے اتحاس جن کے پاس اتحاس نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں دوسرے کبھی اتحاس آپ کے نظر میں سلیوشن کیا اس سمسیہ کو کیسے نمٹا جائے گا یہ بڑھتی جو طاقت ہے مجھے لگتا ہے ہندوستان کی جنت جب انگریز جب اس دیس میں تھے بڑی بڑا خطرہ تھا ہم جو ہے سو دھلتا جو چھوٹے چھوٹے بدرو ہو نا سٹارٹ ہوئے تھے جو کال بن گئے جو گورنمنٹ کہتی تھی ہم کبھی سو جن ڈھلتا ہے بیٹیوز گورنمنٹ کا اس کا سورج ڈھلا کے ہم لوگ یہاں سے پیک کر بھیج دی تو وہ دیس ہے بہت کچھ بدلہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ پلٹیں گے لوگ جس ان اپنے آپ خوئیں گے موڈی شاہ جیسے نفرت گردوں کے لیے قیامت کا دن موڈی گردوں گردوں